کہتے ہیں کہ ہمارا عطید ہمارا پیچھا اتنی آسانی سے نہیں چھوڑتا اور ایلیسن کا عطید تو اس کے پیچھے انرجی ڈرنک پی کر پڑ گیا تھا یہ چیخ آخر ایسا کیا چھپا رہی تھی خون سے لکھے ان شبدوں I know what you did last summer کا آخر مطلب کیا تھا آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس اپیسوڈ پہ پارٹی زورو شورو سے چل رہی تھی اسی بیچ لینن اور اس کے دوست ڈیلن، رائیلی، مارگو اور جانی رفتار پر سوار ہو کر ہوا سے باتیں کرنے نکل پڑے تھے بچپن میں ایک کہاوت سنی تھی بویا پیڑ ببول کا تو عام کہاں سے ہوئے ان سے اس رات ایک ایسا ہی بلندر ہو گیا تھا جس کا انجام یہ لوگ ایسا ایمیڈیٹ نہیں سوچے انسان جب کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے تو وہ سب سے پہلے یہی سوچتا ہے کہ وہ اس غلطی کو چھپائے کیسے پر وہ کہتے ہیں نا چور چور موسیرے بھائی ان سب نے بھی اپنی غلطی پر پردہ ڈالنے کے لیے ایک دوسرے سے ہاتھ ملا لیا لوگ یہ مان چکے تھے کہ اس رات ایلیسن کی موت ہوئی تھی پر سچ یہ تھا کہ اس حادثے میں ایلیسن کی نہیں بلکہ اس کی جڑوہ بہن لینن کی جان گئی تھی اس حادثے کو ہوئے ایک سال بیٹھ چکا تھا بچے اپنی اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکے تھے پر شاید آپ کی پرچھائیں آپ کا پیچھا چھوڑ دے پر آپ کا عتیت آپ کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑتا چونی کی موت کے بعد شک کا کانٹا اب ان چاروں کے سر پر منڈ رہا تھا لیکن کیا سچ میں قاتل ان چاروں میں سے ہی کوئی ایک تھا کچھ گتھیاں کبھی کبھی اتنی اُلد جاتی ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وشواس کس کا کریں ایلیسن کے پاس یہ جو میسیج آیا تھا کیا یہ سچ میں لینن نے بھیجا تھا اس پہلی کا اگلا موڑ کیا ہوگا یہ تو اگلے ہفتہ ہی پتا چلے گا تب تک آپ اپنا خیال رکھیں ڈرنک اور ڈرائیو نہ کریں اور دیکھتے رہیں لیکن آپ دیکھتے ہیں钟